اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انکومپیٹنٹ سیلیکٹڈ حکومت کہ یہ اب بس کی بات نہیں ہے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حالات کو صدار سکے اور اس لیے یہ ہمیں خوشی تھے نہیں لیکن یہ ایک جو اس فقط ملک کی صورتحال ہے اس کی بنا پر یہ کہنا ضروری ہو گیا ہے کہ امران خان نیازی کے حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور مزید اس حکومت کا رہنا اس ملک کے لیے اس ملک کی معیشت کے لیے اس ملک کے عوام کے لیے وہ کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے آج ہماری جو بلاول بھٹو زداری صاحب سے جو گفتگوئی اس پہ ہم مکمل طور پر ہم ہمارا اتفاق ہے کہ عید کے بعد ریور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں باقاعدہ جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے تمام جو کامپننٹ پارٹیز کے وہاں پر جو ریپیزنٹنٹس ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ اے پی سی میں وہ ایجنڈا لے کے جائے گا اور اے پی سی میں پھر انشاءاللہ باقاعدہ ایک پورا اس کا اعلان کیا جائے گا جو بھی اس بارے میں سٹریٹیجی اور جو ہماری جو سوچ ہے اس کو ہم انشاءاللہ عملی شکل دیں گے میں اب جناب بلاول بھٹو صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج بین شکریہ اب سب کا شکریہ اور خاص طور پر جو ہمارا لیڈر آف دی آپوزیشن ہے شباہ شریف صاحب کا ہم بہت ہی شکر گزار ہے ہمیں دعوت بھی دیا ہے چائے بھی پلایا اور ہم خوش ہے کہ جہاں تک کوویٹ ہے جہاں تک شباہ شریف صاحب کا صحت ہے یہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے خوش خبری ہے اور جیسے شباہ شریف صاحب نے ابھی آپ کو سنایا جس طریقے سے عمران خان کی سیلیکٹڈ حکومت ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے معاشی صورتحال کے لیے خطرہ بن چکا ہے اب سارے پاکستان میں جو آپوزیشن جماتے ہیں پاکستان کے جو عوام ہیں ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں اس سیلیکٹڈ کو نکالنا پرے گا تاکہ جو مشکل حالات ہمارا عام آدمی پاکستان کے عوام اس وقت وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ہم کوئی بہتری لے کر آئے ان کا معاشی صورتحال میں کوئی بہتری لے کر آئے ان کو ان تک عوام تک کچھ ریلیف پہنچا دے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہوگا جہاں نہ صرف آٹا میں چوری مگر چینی میں چوری نہ صرف چینی میں چوری مگر تیل میں چوری نہ صرف بیسک کموڈٹیز میں کھلے عام امین اوپن ان بروڈ ڈیلنائٹ رابری ہو رہا ہے لیکن جیس طریقے سے پورے پاکستان میں جو کرپشن سکینڈل پی ٹی آئی کے ساتھ نقی ہوئی ہے ان پہ کوئی انویسٹگیشن نہیں ہوتا جیسے میں نے نیشنل اسیمبلی کے فلو پہ کہا ہے کہ جتنے این آر اوز پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہے ماضی میں کسی حکومت نے نہیں دی ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں بی آر ٹی کے لیے این آر او بیلین ٹریز کے لیے این آر او مالم جبا کے لیے این آر او فورن فنڈنگ کیس کے لیے این آر او پوسٹ آفیس منسٹری میں کرپشن کے لیے این آر او اور یہاں تک کہ اب کلبوشن یادف کے لیے این آر او تو پاکستان پیپلز پارٹی اور آپوزیشن میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو سب سے بڑے تعداد ہے نیشنل اسیمبلی میں وہ مسلم لیگ نون کا ہے ہم مل کے پاکستان کے عوام کے مسائل پر روشنی ڈال رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہہد کر رہے ہیں اور ہم سب دعا گو ہے کہ عید کے بعد جو ہمارا ریبر کمیٹی کا میٹنگ ہوگا جو ہمارا اے پی سی کے میٹنگ ہوگا اس سے پاکستان کے عوام کے لیے خوش خبری نکلے گی سے پاکستان کے لیے خوش خبری نکلے گی گو ایک دو ہمارا را دے گی اور مرتب webinars 시작 جہاں تک ہمارا ان ہاؤس چینج کی بات ہو یا mid term elections کی بات ہو یہ سارے options میں سمجھتا ہوں مختلف جماعتوں کی طرف سے ہم نے ٹیبل پہ ڈالے ہیں اب یہ جب ہم بیٹھیں گے اے پی سی پہ اس پہ ہمیں consensus بنا رہے پڑے گا اور سارے سیاسی جماعتوں کو ایک consensus پہ آنا پڑے گا کہ کس تاش کو ہم اب کھیلنا چاہتے ہیں جہاں تک رہبر کمیٹی کی بات ہے یہ دھرناک کی وقت سے نہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ رہبر کمیٹی بنی اور جہاں ہمارا اے پی سی ہو رہا ہے ہم ہم چاہ رہے تھے کہ اس اے پی سی سے پہلے سارے سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں وہ آپس میں ملکے ایک تفصیلی پلان بنا کے تاکہ ہمارا اے پی سی جو ہے وہ زیادہ کامپرومنسی جی بلال صاحب بھی جواب دیں گا میں مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو حکومت کے ساتھ جو نمائندوں کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ کوئی اپوزیشن کوئی حکومت سے کوئی ریلیف کی بھیگ تو نہیں مانگ رہی تھی اپوزیشن نے چاہے پیبلز پارٹی ہو چاہے پی ایم ایم این ہو یا اور بھی کوئی اپوزیشن پارٹی ہیں انہوں نے دو سال نیب نیازی گٹس روڑ کے جو ہتکنڈے ہیں جو چیرہ دستی ہے اس کو اپنا وہ صوبتیں عقوبت خانے کی جیل خانوں کی قیدیں برداشت کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس کے لیے ریلیف آہ ان سے لے رہے تھے تو یہ تو واقعات جو دو سال کے ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں خود کہ ہم نے تو ان دو سالوں میں جو جبر تشدد جو ناانصافی جو برتی گئی اور جو یک طرفہ جو نیب نیازی گٹس روڑ کی کاروائی آپوزن کے موں کو بند کرنے کے لیے جو کی گئی وہ پوری دنیا نے دیکھا ہم نے یہ کہا کہ ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو ایک بڑا ہماغیر فیصلہ ہے خواجہ سعید رفیق کے بیل کے اس کو پڑھ لیں اور اس میں جو بھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں نیب کے بارے میں نشاندی کی ہم نے کہا کہ اس کی جو کریکشن ہے اس کو صحیح انصاف کی بنیادوں پر اکاؤنٹو بیلٹی سے کوئی نہیں ہم میں سے بھاگ رہا بلکل ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اتجاج کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹو بیلٹی کے نام پر بدترین وکٹیمائزیجن اور وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے جی فیشس کہہ لیں اور مسلونی سے اور ان سب سے آگے بڑھ گئی تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس طرح میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب نے بات کی کہ بی آرٹی پشاور کا کیا حشر ہوا کہاں تیس ارب روپے سے سو ارب روپے سے کروس کر گئی سو ارب ارب روپے سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھی بی آرٹی پشاور میں جو اس وقت جو اپنا ارب روپے کے گھپلے ہوئے ہیں خود ان کی ریپورٹ ہے خود ایشن ڈیولمنٹ بینک کی ریپورٹ ہے اور آج تک بھی وہ اسی طرح کھنڈرات کا وہ منظر پیش کر رہا ہے پھر میں ریپیٹ نہیں کروں گا معالم جببہ ہے اور بے شمار یہ چینی کا سکینڈل ہے یہ گندم کا سکینڈل ہے یہ پیٹرول کا سکینڈل ہے کس کس سکینڈل کی بات کریں ہمیں دو جو دو سال سے جو جو جن الفاظ سے اپنا انہوں نے ہمیں نوازہ دن رات چوڑ ڈاکو کا لوگ آج پتہ کہتے ہیں بحث کہتے ہیں بحث براہ بحث انہوں نے کام تو کیا تھا دن رات کام کیا تھا انہوں نے ماں سوائے پاکستان کے عربوں گھربوں ضائع کرنے کے علاوہ اور پاکستان کے غریب قوم کا بخص ضائع کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ ہے نیب کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اور پھر اسلامی نظیاتی کانسل کا جو ان کا جو پوائنٹ او ویو ہے اور پھر جو یہ قانون دانوں کی جو اسوسیشن بارز ہیں انہوں نے جو کہا ہے کہ جناب اس کی آپ فل فور اس کو آپ ری وزٹ کریں نیب کی قانون کو اور اس کا اطلاق اکروس دا بورڈ رن چاہیئے تھا کہ انصاف خوتا ہوا نظر آئے میں ہے کسی کا نام نہیں لوں گا حکومت کی کابینہ میں جو لوگ بیٹے ہیں کون اپنا چینی کے سکینڈل میں ملوث تھا کون آٹک سکینڈل میں ملوث تھا کون پٹرولیم کی سکینڈل میں کس کو پوچھا گیا ماہ سوائے کے جناب دکھاوے کے لیے آپ ایک طرف ہو جائیں تو ہم نے یہ کہا ہے ہم نے کوئی ان سے ریلیف کی بھیگ نہیں مانگی میں نے ایک منہ ایک منہ ایک منہ جو جو ہمارے دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے بڑا سیریس ایشیو ہے کہ حکومت کو جو پروپاگینڈا چل رہا ہے جو یوٹرنز اور سپنز چلا رہے ہیں اس پہ اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے پہلے بات یہ ہے میں حران ہو کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کہہ رہے ہو نیشنل اسیمبلی فلو پہ کھڑے ہو کے اس پہ تقریب کر رہا ہے اگر میں یہاں شباز شریف صاحب سے ملنا نہیں ہوتا میں وہاں اس کو جواب دیتا آپ کے تھو جواب دے دیتا ہوں پہلے بات یہ ہے کہ اگر وہ نیب پہ بات کر رہا ہے فیٹف کے بات پر شروع اس نے اس اس بات سے کرنا چاہیے کہ کلبوشن یادف کے لیے جو آرڈننس نکلتا ہے جو اس کا منسٹری سے تعلق رکھتا ہے آج تک اس پہ کیوں نے جواب دے دیا ہے آج تک جو ریمن ڈیوز کے واقعہ پہ ہیرو بننے نکل رہا تھا وہ کلبوشن یادف پہ خاموش کیوں ہیں اور دوسرا جہاں تک نیب کی بات ہے جہاں تک فیٹف کی بات ہے آپوزیشن کا موقف کلیر ہے کلیسٹر کلیر ہے ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کر رہے ہیں ہمارے موقف پہ اور وزن آیا ہے ہمارے موقف پہ اب جسٹس بھاکر بھی کرا ہے ہمارا موقف پہ بھی اب خوصہ سابق چیف جسٹس صاحب کے جو حکم ہے وہ بھی ہے ہمارا موقف پہ کانسل او اسلامی آئیڈیالوجی کا بھی پوائنٹ آ چکا ہے اور ہم اپنے ہی موقف پہ قائم ہیں حکومت نے اپنا ناب آرڈننس پیش کیا حکومت کا اپنا ناب آرڈننس فیل ہو چکا ہے حکومت کا موقف ہے کہ ناب آرڈنس جو ہے وہ ہمیں چاہیے آپوزیشن کا موقف ہے کہ جو سپریم کارٹ کہتا ہے وہ عمل کرو جو اسلامی آئیڈیالوجی کانسل کہتا ہے وہ عمل کرو اور ناب ہو یا فیٹف ہو یا جو بھی کانون سازی ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت اور انسانی حقوق اور جوڈیشنل پروسیس پر یقین رکھتی ہے تو ہم نہ ناب کو سپورٹ کریں گے نہ ہم فیٹف کو سپورٹ کریں گے اگر وہ پاکستانی عوام کے انسانی حقوق جمہوری حقوق پر حملہ کرتے ہیں اس وقت سپریم کارٹ کے ججمنٹ کے مطابق ناب کا جو کانون ہے ناب کا دو ادارہ ہے وہ کالا کانون ہے اس میں بہتری لیانا کا ہر پاکستانی کا فوکس ہلتھ پارلیمنٹری پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے لیکن جہاں تک فیٹف کی بات ہے وہاں انہوں نے بڑا گیم کھیلا ہے بکوز فیٹف ایک بہت امپورٹنٹ ایشیو ہے نیشنل ایکشن پلان کے لیے اور دیشتگردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا قربانی پاکستان کے عوان دیئے ہیں کسی اور ممالک نے نہیں دیا ہے اور اب یہ حکومت یہ جماعت جس کا نا دیشتگردی کا مقابلہ بے کوئی دلچسپی ہے نا انتہا پسندی کا مقابلہ بے کوئی دلچسپی ہے وہ پاکستان کا جو گریلسٹ ہے وہ بلاکلسٹ جانے کا خطرہ ہے ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس مشکلات سے نکالے پاکستان کی عوام کو کیسے ہم اس مشکل صورتحال سے نکالے اگر اس کا دلچسپی ہے تو ان کا دلچسپی یہ ہے کہ فاتف کے نام پہ فاتف کے نام پہ ہم کیسے عمران خان اور عمران کان کی حکومت مشرف جیسے اور زیہ الحق جیسے پاورز دلوا دے اپوزیشن کے جماعتیں اپنا ذمہ داری پورا کرتے ہوئے فاتف کا لیجنسلیشن ہو یا حکومت کا ڈالی ہوئی ناب کا آرڈننس ہو ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ہم انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں میں آج اپوزیشن لیڈر کے سامنے میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں صرف اس صورت میں ناب ہو یا فاتف ہو وہاں پوزیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے جہاں تک انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات ہے حکومت کا جو روایہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں ہے کہ فاتف کا نام لے کے وہ اپنے آپ کو آہ زیہ الحق جیسے عمریت اور مشرف جیسے عمریت کا پاورز دلوائیں گے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز اجازت نہیں دیں گے تو جتنا بھی یہ سیلیکٹڈ سیاست دان یا ان کے نمائندے میڈیا پہ یہ سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان کا جھوٹ بے نکاب کریں آپ ان کا جھوٹ بے نکاب کریں وہ آپ کے حقوق پہ حملے کر رہے ہیں صرف میرے حقوق پہ حملے نہیں کر رہے ہیں مجھو امید ہے کہ آپ دوبارہ ریٹ نہیں کر بھائیں گے گزارش یہ ہے کہ پاکستان اور عمران خان اکٹے اب کی چلنے کے قصور دیال ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اس حکومت سے جان چڑھوائی جائے پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام اور غریب عوام ہم ماؤں اور یتیموں اور بیواؤں کی اسی میں ان کی آفیت ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اے پی سی پہلے جس طرح بلاول بٹو صاحب نے کہا کہ پہلے ہماری میٹنگ ہوگی اس کے بعد اے پی سی کی میٹنگ ہوگی ریبر کمیٹی کے بعد اس میں انشاءاللہ ایک ٹھوس پلان بنے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کے امیدوں کے امنگوں کے مطابق پلان ہوگا انشاءاللہ دیکھیں یہ ان دھرنوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا سات مہینے ان دھرنوں نے پاکستان کی مجیسد کو تباہ کیا اور چین کے صدر شی جمپنگ جو پاکستان ترشیب لا رہے تھے امران خان کی ہٹ درمی کہ میں نہیں مٹھوں گا یہاں سے اور ان کا دورہ جو ہے وہ مؤخر ہو گیا اور اسی حوالے سے اسی تناسب سے جو سی پیک کا جو پروگرام ہے وہ سات مہینے آگے جا پڑا آپ اگر سات مہینے پہلے اگر وہ موہدے سائن ہوتے تو پاکستان کے ساتھ قیمتی مہینے بچ سکتے تھے اس کے لئے جو بھی تمام جماعتیں ایک لاعمل بنائیں گے اس کے پر انشاءاللہ حمل پہ رہا ہوں اور ایک بات ضروری ہے کہنے کا کہ امران خان کے پاس تو پاکستان کے عوام کھرے نہیں تھے اور یہ بات کا ثبوت اس میں تھا کہ جب وہ درنہ دیتے تھے ارتجاج کرتے تھے تو عوام ہی نہیں ہوتے تھے وہاں جب پاکستان کے اس وقت آپوزیشن جماتے ہیں ہم باہر نکلتے ہیں تو درنہ کی ضرورت ہی نہیں ہوگا آدھا راستہ میں ہم پہنچیں گے امران خان کا حکومت گر جائے گا صرف میں ایک تو اعتراض کرتا ہوں آپ کا سوال پہ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہمارا رابطہ جو ہے وہ مسلسل جب شباز شریف صاحب خود کوویٹ پیشنٹ اپنی انڈرلائن کنمیشن کے باوجود تب میرے ساتھ رابطہ میں تھا آن دو فون رابطہ میں تھا مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے اور ہم اپوزیشن حکام تب بھی چلا رہے تھے اب شباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے صحیح تیاب ہو گیا ہے ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ دیکھ لیں اگر میں نے کہا کہ جو جوان کندے ہیں زمداری میں ان کو دوں گا جو رہا ہمارا ہے